میں آپ حضرات کے لئے حضور سرکار علیہ حضرت امام عشق و محبت سنیوں کی جان حضور سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خسرت واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں جب حضور سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے مندر میں ایک شخص سے ملاقات کی یعنی مندر کے ایک پجاری سے ملاقات کی وہ شخص کون تھا کہاں کا رہنے والا تھا آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتائیں گے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ واج کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ میر آئیکن پریس کر لیں جس سے کی لیٹس ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور ساتھی ساتھ آنے والے ایک سوٹ ارسے رزوی کی آپ تمامی لوگوں کو تہہ دل سے مبارک بات ارسے رزوی کی تمامی ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپ ڈیٹ کریں گے اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ ارسے رزوی کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ اپنے عزیز دوستوں رشتہ داروں کو بھی ہمارے چینل سے ایڈ کر آئیں جس سے کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے ویڈیو پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگ علمدین حاصل کر سکیں اعلیٰ حضرت امام احمد رزاقان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے خادم خاص حاجی قفایت اللہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بنارس تشریف لے گئے میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا یعنی ہم دونوں لوگ بنارس تشریف لے گئے ایک دن دوپیر کو ایک جگہ دعوت تھی جہاں پر مجھے اور حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کو جانا تھا ہم دونوں لوگ دعوت میں جانے کے لئے تیار ہوئے میں ہمراہ تھا اور میں ان کے ساتھ تھا ہم وہاں پر پہنچے ہم نے دعوت کھائی اور لوگوں سے ملاقات کی واپسی میں تانگے بالے سے حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چلنا یہ سننا تھا کہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ مندر کے سامنے سے چلنے کو کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا میں خاموش ہو گیا مجھے حیرت ہوئی کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہیں جبکہ ابھی کوئی بھی شخص نئی جگہ اگر جاتا ہے تو وہاں کے بارے میں اس شخص کو بالکل بھی جانکاری نہیں ہوتی یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دو تین مرتبہ اس جگہ پر جاتا ہے تو ہی اس جگہ کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے وہاں کے بارے میں انفورمیشن ملتی ہے یہ سب سننا تھا میں حیرت میں پڑ گیا اور میرے کچھ بھی سبج میں نہیں آ رہا تھا اور اس مندر کا نام کب سنا یہ بھی میں حیرت میں تھا کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے اس تانگے والے کو مندر کا نام بتایا اور کہا کہ اس مندر پر ہوتے ہوئے چلنا یعنی اس مندر پر تانگے کو روکنا میں یہ سن کر حیرت میں تھا کہ آلہ حضرت کب آئے اس مندر کے بارے میں کب سنا اس مندر کا نام بھی ان کو پتا ہے میں بہت ہی تاجم میں تھا اور اسی حیرت میں تھا میرا دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا کہ تانگہ مندر کے سامنے پہنچ گیا یعنی وہ وقت بھی آ گیا جب ہمارا تانگہ مندر کے سامنے پہنچ گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سادھو مندر سے نکلا وہ تانگے کی طرف دوڑا یعنی جب ہمارا تانگہ مندر کے سامنے رکھتا ہے تو وہاں سے ایک سادھو نکلتا ہے جو کی تانگے کی طرف دوڑتا ہے آپ نے تانگے کو رکھوا دیا تانگے والے سے کہا کہ تانگہ یہی روک لیجیے مندر آ گیا ہے اس نے حضور سرکارِ آلہ حضرت کو عدب سے سلام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جواب میں یہ سارا ماجرہ دیکھ کر میں حیران تھا پنڈت ہو کر حضور سرکارِ آلہ حضرت کو سلام کر رہا ہے اور حضور سرکارِ آلہ حضرت اس کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں میں حیرت میں تھا میرے دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور پھر بعد میں کان میں کچھ باتیں ہوئی جو میری سمجھ سے باہر تھی یعنی جب اس شخص نے سلام کیا اور حضور سرکارِ آلہ حضرت نے سلام کا جواب دیا پھر کچھ دیر ان لوگوں نے کانوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کی جو کی میری سمجھ سے باہر تھا کہ ان لوگوں نے آپس میں کیا بات کی کافی دیر ملاقات ہونے کے بعد کانوں میں بات ہونے کے بعد وہ سادو مندر میں چلا گیا اور تانگہ بھی چل پڑا کافی ملاقات ہوئی اس کے بعد تانگہ چل پڑا وہ سادو مندر میں چلے گئے تب میں نے حرص کی کہ حضور یہ شخص کون تھا اور آپ اس شخص کو کیسے جانتے ہیں جبکہ میں بھی بنارس کے بارے میں تہزادہ نہیں جانتا تو حضور سرکارِ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا یہ عبدالِ وقت تھے اللہہsis اکبر جو کی ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک سادو تھا جو مندر سے نکلا جب میں نے حضور سرکارِ آلہ حضرت سے پوچھا تو یہ شخص کون ہے تو حضور سرکارِ آلہ حضرت نے فرمایا یہ عبدالِ وقت تھا یعنی اپنے وقت کا عبدال تھا غرض کی مندر میں فرمایا یعنی میں نے حیرت کے ساتھ کہا حضرت تو یہ مندر میں تو حضور سرکار آلہ حضرت نے فرمایا کہ عام کھائیے پتے مت گنئے یہ شان ہے اللہ کے ولیوں کی کہ وہ کسی بھی ویش میں کہیں پر بھی مل جاتے ہیں یہاں پر آپ یہ نہ دیکھئے کہ وہ سادو کے روپ میں تھے یعنی عبدال وقت تھے سادو کے روپ میں تھے عبدال وقت تھے اور مندر میں تھے میں نے جب پوچھا تو حضور سرکار آلہ حضرت نے کہا کہ آپ عام کھائیے پتے نہ گنئے یہ سب سننے کے بعد محیرت میں پڑ گیا تو یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولی کی اللہ رب العزت کی جو خاص دوست ہوا کرتے ہیں یعنی بہت ہی بڑی بات ہے ایک عبدال وقت ہو کر مندر میں موجود تھے بہرحال یہ شلحہ کے ولی کی کہ آلہ حضرت نے ان سے ملاقات کی اور وہ کون تھے یہ عضور سرکار آلہ حضرت ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے بارے میں نہیں جانتا تو امید کر کہیں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور ہاں ایک بات اور بتا دیں شاید یہ پہلی ویڈیو ہے جو کی یوٹیوب پر ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شاید ہی اس واقعے کے بارے میں کسی نے ذکر کیا ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ایک سو اگوے عرصہ آلہ حضرت کی آپ تمامی حضرات کو رضاول یوٹیوب چینل کی جانب سے تہدل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ساتھ بھی ساتھ اپنے کمنٹ ضرور کریں کہ آپ لوگ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ و خیرمی آپ رکھیں